موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیلی سے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے ہی زمان میں رکھیں آج ہمارے کچن میں بان رہا ہے شیرڈ بیف اینڈ چینی یہ چائنیز ڈش ہے اسے آج ہم اپنے کچن میں بنائیں گے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو فوراں آپ تک پہنچ جائے چلے آئیے ریسی پی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے آدھا کلو یہ بیف لی ہے اور اس کو یوں لمبے لمبے سٹیپس میں کاٹ لیا ایک بڑے سائز کی پیاز ہے اس کو بھی یوں ایسے لمبا لمبا کاٹ لیا اور ایک شملہ بھی رچ ہے اس کو بھی یوں لمبائی کے رخ پتلے لمبے سلائز کاٹ لیا ایک ٹیبل سپون چیلی سوس ہے ایک ٹیبل سپون سویا سوس ہے دو ٹیبل سپون جولین کٹی ادرک ہے ایک ٹیبل سپون بریک چوب کیا ہوا لسن ہے اور ساتھ سے آرہا تردر تھری مرچے ہیں سفید مرچ ہے ہافٹی سپون بیف کو میرینیڈ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے اندر ایک ٹیبل سپون سویا سوس ایک ٹیبل سپون چیلی سوس اس میں سفید میں چٹار رہے ہیں ہافٹی سپون نمک بھی ہافٹی سپون یہ ساری چیزیں اچھی طرح مکس کر لیں جیسا کہ بکرا ہی کھا رہی ہے تو اس موقع پر گوٹ کے ڈشیں وغیرہ سب بڑے شوق سے بناتے ہیں اور کھاتے ہیں یہ دیکھیں ہاں سے بری بری سٹیپس کٹ لیں جتنے بریک ہوں گے اپنا یہ جلدی کال جائے گا اگر نہ گلے تو پھر آپ اس میں پانی ڈال کے اس کو گھلانے کیونکہ جو بیف ہوتا ہے وہ بڑے جانور کا وکسر لیٹ گلتا ہے اب اس کو نکال لیں پلیٹ میں ایک پین میں اوئل ڈالیں اس پر شامل کریں تو تھوڑا سا فائی کر لیں تاکہ لسن کا کچھا پان ختم ہو جائے پھر اس کے ساتھ ہی اس کے اندر یہ جولین کٹی ادرک شامل کر دیں دو ٹیبل سپون جولین کٹی ادرک اور ایک بڑا پیاس یہوں ایسے کرتا ہوا لمبے لمبے سلائس میں ان کو براؤنڈ نہیں کرنا صرف ان کو دو منٹ فرائی کرنا ہے پھر اس کے اندر یہ جو فرائی بیف ہے یہ شامل کر دیں چار سے پانچ ادر لمبے لبے حریم اچھے بھی کٹی ہوئی ہیں اور یہ شملا میرچ بھی آئے قدر بڑی ساتھ ہی اس کے اندر یہ جو بیف آپ نے فرائی کر کے رکھا ہوا یہ شامل کریں ایک سے ڈے ٹیبل سپون چلی سو شامل کریں سویا سوس ایک ٹیبل سپون نمک ہاف ٹی سپون نمک سفید مرچ ہاف ٹی سپون تیز آنچ پہ ان کو پانچ منٹ پکا لیں اور پھر فلیم آف کر دیں کیونکہ چائنیز ڈشز ہوتی ہیں ان میں سبزیوں کو زیادہ نہیں پکرتے اس کو بوائل چاپ لوگ کے ساتھ سرب کرتے ہیں آنچہ آپ نے تیز رکھنی ہے اس موقع پہ نمک تیز کر لیں اگر کم لگی تو وہ شامل کر لیں جو وائٹ پیپر ہے وائٹ پیپر بھی بڑی تیز ہوتی ہے جیسے کالی میں اس بھی بڑی تیز ہوتی ہے اس میں بھی اس کو تھوڑا ڈالتے ہیں بس یہ اب پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور یہ ہمارا شیئرڈ بیف اینڈ چینی ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں موسیقا موسیقا ہمارے شیئرڈ بیف اینڈ چینی ریڈی ہو گئے ہیں یہ ڈش آؤٹ ہے دیکھنے میں اس کے لٹک بہت اچھی ہے کلرفل بھی اور کھانے میں بھی یہ بہت مزیک اور ٹیسٹی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمرس میں بتائیے آپ اجازر دیاللہ موسیقی